حضرات یہ وہ دور ہے اس میں ہر قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں بدعقیدگی کا گستاخی کا اور خاص طور پر گولنہ شیف کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب درگامت کے اس درگاہ میں جمعہ البدا کے اس عظیم الشان اجتماع میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ جس خانقہ سے بھی جس سلسلے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں گستاخان رسول حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کہ نہ خود قریب جائیں نہ اپنی اولاد کو ان کے قریب جانے دیں اپنی بچیوں کو اپنی اولاد کو بہت مسلک لوگوں کے مدرسوں میں نہ جانے دیں ورنہ آپ کی نسل خراب ہو جائے گی بزرگوں کو مانے نہ مانے آپ وہ جانے اور نہ جانے لیکن کمنی والے کی جس نے گستاخی کی توہین کی وہ دارہ اسلام سے خارج اس لیے کمنی والے کے گستاخوں سے بچئے ہمارے اسلام آباد کے مضافات میں بھی درس کھل رہے ہیں اور مختلف نام رکھے جا رہے ہیں گھسیٹ کر لوگوں کو لے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جو گولہ شیف کے مضافات ہیں جتنے گاؤں ہیں ہر طرف ہر مسجد میں یہ دوسرے لوگ گھسے ہوئے ہیں خود بھی باہوش رہیں ان کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں یہ دہشتگرد جان پر حملہ کرتے ہیں چور مال پر حملہ کرتے ہیں یہ آپ کے ایمان پر حملہ کریں گے ان سے بچئے اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو چوتھو سو سال کے عرصہ طویل پر محیط ہے اس مسلک کو اپنائیے اس لیے کہ اس میں سب کا احترام ہے جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق اس کا احترام ہے حضرات اس میں خاص طور پر جہاں صحابہ اکرام کے گستاخ موجود ہیں سیدنا صدیق اکبر فاروق آدم عثمان غنی اور دیگر صحابہ اور بالخصوص صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خلاف بکواس کرنے علی لوگ موجود ہیں باتیں کرتے ہیں ہم وہ بھی نہیں سن سکتے ٹھیک ہے ہاتھ جاؤ ہماری ماں ہے سیدہ عائشہ اور صحابہ اکرام رسول اللہ کے گرد جمع ستارے ہیں ہم سب کے غلام ہیں مقام اپنا اپنا ہے لیکن احترام ان کا بھی ہے ہم نے کرنا ہے کیوں حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں میرے پاس بیٹھنے والے ہیں ایک صاحب کہنے لگے بڑا مسئلہ لمبا میں نے کہا تو دس اے پنجابی گرہ اِنہ کوئی اے بھویعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کول ساری عمر ناکھ کیوں بٹھائی رکھے بولو کھوچھو آپ پر کس چیز دا ڈارے یا اور جس کی اولاد حسین چاہے جی حسین جس نے تلوار کن کے میدان اچھے نکلیا اچھے ناکھو اچھے ناکھو اچھے ناکھو اچھے ناکھو اچھے ناکھو مرزا طبیر کہ جبریل لرستہ ہے سمیٹھے ہوئے پر کو جبریل اپنے پر سمیٹھ کے دے کہ کون نکل آیا باہر اے ازدہ نانا یہ درتے ہیں کسی سے سوال ہی نہیں یہ آپ دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا تو کملی والا ڈرتا تھا اسے تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں دوسرے اہلِ بیعت اہلِ بیعت حضور کے گھر کے لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں اور علی المرتضاء کے بھی مخالفین آج موجود ہیں نئے نئے پمپلک چھپ کر آ رہے ہیں حسین کے خلاف آ رہے ہیں حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا یزید نے ان کو مار ڈالا بغاوت کی تھی حسین نے یہ رسول اللہ کے نواصر کے لیے یہ پمپلک چھپ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے آپ پتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارہ کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے علاہ کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک زبا کرا دیئے یہ تفصیل کا وقت نہیں میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا مختلف چیزیں میری کیسٹوں میں موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا کہتے ہیں کہ حوص ہے حوص تو تمہیں ہے حسین کو کیوں حوص ہے حسین کو کس چیز کی حوص ہے حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے اس سے بڑا شرق کیا ہے حسین کے لیے اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آگئی بات دونوں بھائی حسن حسین گئے دمسک سنے ہو بالا دمسک گئے تے جناب امیر معاویہ نے دو دو لکھ رپیہ نظرانہ پیش کیتا دو لکھ رپیہ اس وقت دو پرامانی خدمت دو لاکھ ماہ مسانہ دیتا تے دو لاکھ ماہ مسانہ پیش کیتا تے تبھی یہ بادشاہ ہی نے تے دیکھے نا تے آکھوں لگے حسن ہتنے پیسے تو میں کبھے کسی ہاں نہیں دیتے کہ میں سننے پہ اگر ساپ ہو نا ہی آکھوں لگے آکھوں لگے حسن ہتنے جتنے دو دو لاکھ رپیہ تو سا دو آن پرامان دیتا ہے نا اتنے میں تیسے کبھے کسی ہاں نہیں دیتے حسن اتنے پیسے میں کبھے نہیں دیتے کسی ہاں جتنے تو سا دو آن پرامان دو دو امام حسن تا چپ کر گئے پر حسین پیر نہ بندہیا میدان نہ گوند دیا حسین چپ نہیں گیا نہ میدانے کر بنا گئے نہ پتر ہو گئے چپ رہے ہیں نہ پیو کے چپ رہا میں کہے آنکھیں کہ تربلاہ بچ یزیدہ کے چپ نہیں رہا کہ دمش کے چمیر مہاریہ دیتا ہم نے بھی بولیا کیوں جورت ہوئے تھے درنا کس کو لوں اللہ دے بندہ کیے کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن بڑا پر ہاتھ چپ کر رہا نا کہ حسین آتھیا امیر مانگیا گا لے وے کہ پیسے دے کے یا گرنے پر ہو یہ دو لکھ ربیا میں دیتا ہے ہکی کیا دوہے دس سادھے بیا تیرے کو لاج تک کوئی آیا نہیں ہوئے اللہ کہ جس دا نانا محمد مصطفیٰ ہو رہے ما جس دی فاطمہ تو زہرہ ہو رہے گاہ پلی المرتضیٰ ہو رہے اور پائی حسن مجتمع ہو رہے سید نصیر و دین نصیر شہدہ سمجھائی جس دی ما فاطمہ تو زہرہ ہو رہے تیو علی المرتضیٰ ہو رہے تیر نانا محمد مصطفیٰ ہو رہے ما اللہ اے جا بندہ تو ہنے پر آیا تھا نہیں تسی کیا نہ دیو تسا نہ کیوں نہ دیو اے وہ بارگاو بے ساری قوینات تھے پیش کر دی آ رہی ہے اور میں داستے میں نے ایک گل ایک گل میں بھول رہے ہیں کہ جسے لئے امیر معلیہ نے بیعت اور اپنے خلافت دیتی امارت خلافت دادہ ختم ہویا ایک بڑے لوگ کو گلہ کر دیں کوئی کہنے جناب انہیں بھی توہین کوئی کیوں کرے ہسی توہین نہیں کر دیا کہ امیر معلیہ نے حد میں بیعت کی تھی حسین نے دعا پراہا نے تو اس نے کہا کہ معلیہ کارن کہ جلے وہ حسین تو اس ہندے پیر یہ اس نے کہا میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں امبرداش کرتے یہ بات امبرداش نہیں کریں گے امیر معلیہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا میں کتاب پیش کروں گا کیا فرمایا کہ آتا نا وے آتا نا لکا کہ اے معلیہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی عطا کی یہ لفظ ہے عطا کی ساری دنیا جنہا دے کاردی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے لیکن جو حسن و فہم کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سمجھائیں میں آج کر رہا ہوں ایک دو حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے فرمایا حبو علی سنیے وہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں علی کے بیٹوں کے خلاف بولتے ہیں حسن و حسین اور کشتگان تربرا کے خلاف بولتے ہیں ان کے بابا کا مقام سنیے میں تعریف نہیں کر رہا کمنی والا تعریف کر رہا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے اللہ بھی جس کی تعریف کرتا ہے فرمایا حبو علی یاکن الظنوبہ کما تاکن نار الحترہ علی دی محبت گناہ نائنج خوابنی ہے جس ناک لکڑیاں خوابنی ہے حبو علی علی کی محبت گناہوں پر یوں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے فرمایا یا علی انکا اولو من یکرو باب الجنت فتد خلوہا بغیر حساب انبادی اے علی میرے تو باد تو پہلا بندہ ہوئے گا جرد جنت دا درودہ کھت کا کے حساب دے بغیر جنت داخل آنے گا سمجھائی سنو علی دا مرتبہ سنو مرتبے والے کھلو میراج دے مرتبے والے کھلو سنو فرمایا علی منی بمنزلت راسی من جسدی وفی روایتن علی منی بمنزلت من ربی علی میرے نزدیک انجے جس طرح میرے جسمت میرے سردہ مقام ہیں محمد عربی فرما رہے ہیں علی دا میرے نزدیک انجے مقام ہیں جس طرح میرے جسمت میرے سردہ مقام ہیں اور ایک روایت اچھے کہ علی دا میرے نزدیک کو مقام ہیں جنہاں میرا میرے رب کے نزدیک مقام ہیں میرے آج تو آپ باپس آئے بڑے منظر ریکھ کے آئے بڑیاں گلہ کر کے آئے تو باپس آگے فرمایا فرمایا میں گیا آسمانہ پہ تو اٹھے میں سارے رہنے والے شوق رکھنے علی دا کیرہ بکھ رہے دا تو میں کسی آسمان پہ نہیں گیا گزریا تمام نبیوں دا شوق علی اہل مرتضی دا چہرہ بیکھی ہے کیا شان اہلی دی لوگاں دیا پندہ چانے یالا اہلی پندہ چانے یالا زیفہ کمزورہ دیا سادگی بیٹھو آج مولوی تپیر کوئی نہیں کر سکتا شام کے خلاف سمجھتا ہے لیکن علی نے بگردہ اور دی شانے ہو رہے ایک وڑی بزاری چو جا رہے تیرا اپنی چادر سمان بن کے جا رہے سمان خریدیا بزاری چو تیر گتھا بن کے تیارات حضرت علی نے پچھے رکھا ہے موڑے تھے بندہ نال ملاقاتی سمان کے حضور ماں چاہ دیو میں چاہ کے نہ آپ کیوں چاہے درہا شام کے خلاف ہے سنی علی نے جواب فرمایا فرمایا کار نہ جنا وڈیرہ ہوئے نا جس کے ذمہ کار دے خراجات ہونا اس لئے گھٹھنے چانے نہ زیادہ حق دار ہے اس باستے کہ اے عمل کرنا تکبر تو بنے یا دور در چھوڑنا ہے اپنا سمان آپ جے چاہے ہیں اے جیری بڑی آئیوں نہیں نا نخرا اس کو بندہ بچ گلنا ہے تیر پھر مسلمانہ ہوتے اس نے اتباہ جلا ہونا ہے اسان جہاں دو گا تک کہ آپ مسلمان بھی اپنا سمان آپ چاہ کے کھڑنے کہ حضرت علی ارشاہ فرمایا ایک اور گل حضرت یہ کہتے ہیں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے یہ بات سنیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن علی ابن عبی طالب ہمارے بیر اببہ جان کے گھارہ ہے حضور کی وفات کے بعد میں اپنے والد حضرت صدیق اکبر کے گھر گئی تو وہاں دیکھا تو کون آیا علی ابن عبی طالب تشریف لائے کوئی مشورہ کرنا تھا میرے والد حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہم دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کچھ عورتیں بھی تھی تو میں ان دونوں کو دیکھتی رہی آپس میں گفتگو کرتے رہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کلام کرتے وقت کبھی ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے اوپر نیچے بھی دیکھتا ہے میرے بابا صدیق اکبر کی نظر ٹکی ہوئی تھی چہرے علی پر جبکہ علی گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے اوپر نیچے بھی دیکھتے تھے جسا نام آدمی دیکھتا ہے تو جب حضرت علی تشریف لے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابو بکر بابا آپ بتائیں کہ دوران ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے آپ کی نگریں کیوں جمین تھی چہرے علی پر دیکھئے صدیق اکبر کا جواب اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے یہ روایت بھی اس حدیث کی حضرت آشا کر رہے ہیں اور راوی حضرت صدیق اکبر ہے حضور نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے دیتی میں اس لیے مسلسل چہرے علی کی زیارت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوں نے سنا کہ ان نظر الہ رجح علی عبادتن کہ چہرے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے میں تو اس روپ میں عبادت کر رہا تھا جال سمجھ آئیے جال سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ کرے آپ یہ سارے آن کہ علی کے چہرے آن دیکھنا عبادتیں روایت کون کر رہے ہیں صدیق اکبر کر رہے ہیں سبحان اللہ تیر تندرکات ٹھیک نہ ہونڈا تیر بندہ فرید یہ روایتہ نہیں کرنا ہونا چھپا چھوڑنا ہونا جنہی گال پتہ بھی ہوئے نا تیر لوگ آسوں پہ جتل ہو جی آپ روایت کرنے ہو تیر ایسا روایت نہ پھر خیال کرنا پہنے ہیں مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا سینہ پاک تھا ساف تھا ریا سے مکر سے گن سے پینہ تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے توفیق ارزانی فرمائے اور اس جمعہ الودا کے مقدس اجتماع اور جو آپ نے عبادت کی ہے جو کر رہے ہیں اور رمضان کی اختتامی لمحات تک جو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو نیت آدمی ہے اس کے توصل سے قبول فرمائے سب کی عبادت قبول فرمائے اور اس ملک خدادات پاکستان جو سربراہان ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرے ہاتھ ہزائے پھارے ہم بے سرال یہ کہتے ہیں کہ درگاہ گولہ شریف اور پیر میرے ریوی شاہ صاحب کے درگاہ میں آئے ہوئے اتنے مسلمان ہزاروں کی طاعت عرب میں ہاتھ ہٹا کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں نافذ کریں اور نافذ کریں وآخر رضا وآلہ الحمدللہ حضرت 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 موسیقی